بنی اسرائیل تاریخ کی وہ سرکش قوم ہے جو تقریباً ہر طرح کے گناہ اور جرم میں مبتلا ہوئے ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبوس کیا گیا لیکن اپنی شیطانی فطرت کے سبب وہ بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں رسولوں اور سالحین کو قتل کرنا بنی اسرائیل کی بدبخت ترین جرم تھا جسے وہ ہر دور میں کر رہے تھے اور فتنہ و فساد پھیلا کر شریعت موسوی کا مزاگ بنا رہے تھے لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو ہی مس کر دی اور اللہ کے سچے بندوں کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور علماء نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور پیغمبروں پر طرح طرح کے الزامات اور بھوتان لگائے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبروں کے واقعات میں رد و بدل کر دی اور نبیوں کو نوزو بللہ جھوٹا گنہگار اور بد نیت ثابت کرنے کی کوشش کی جسے قرآن مجید میں اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اسی طرح ایک مقام پر فرمایا ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دل سخت کر دیے وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی لہٰذا بنی اسرائیل نے تورید زبور اور انجیل میں موجود اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان کی طرف جھوٹے واقعات گھڑنا شروع کی اور ان پر ترہ ترہ کے بہتان لگائے انہی ازامات و بہتان میں ایک بہتان حضرت دعوت علیہ السلام پر لگایا گیا جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ تھے تورید کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ یوں ہیں ایک رات دعوت اپنے محل کے برامدے میں ٹہل رہا تھا تو اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہاں رہی ہے جو بہت خوبصورت تھی دعوت نے ایک شخص کو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا اس آدمی نے بتایا کہ وہ بدصبہ ہے جو علام کی بیٹی اور سپاہی ہٹی اوریا کی بیوی ہے تب دعوت نے اپنے آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بھلایا اور وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا وہ واپس گھر چلی گئی وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس نے دعوت کو خبر بھیجا کہ میں حاملہ ہوں بدصبہ کا شوہر اوریا دعوت کے فوج میں سپاہ سالار تھا لہذا دعوت نے اوریا کو اپنے دربار میں بلایا کچھ دن اسے محل میں مہمان بنایا اور پھر اوریا کو اپنے وزیر خاص یعاب کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا جب یعاب اوریا کے ساتھ جنگی محاص پر پہنچا تو دعوت نے یعاب کو ایک خط لکھا کہ اوریا کو جنگ میں ایسی جگہ پر رکھنا جہاں موت کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو چنانچہ یعاب نے اوریا کو فصیل شہر کے بیچوں بیچ تائینات کر دیا جہاں حملے کا سب سے زیادہ خطرہ تھا جبکہ اوریا کو اس سے قبل جنگ کا کچھ خاص تجربہ نہ تھا صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور جنگ کی شروعات ہوئی اوریا نا تجربہ کار ہونے کے باوجود انتہائی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا لیکن وہ اور اس کے ساتھ ہی دشمنوں کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ ہو پائے اور دشمنوں نے تیر کی بارش کر دی جس سے اوریا شہید ہو گیا جب اوریا کے مرنے کی خبر یروشلم پہنچی تو بدصبہ ماتم کرنے لگی اور سوگ میں بیٹھ گئی اور جیسے ہی سوگ کے دن پورے ہوئے تو دعوت نے بدصبہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے شادی کر لی کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکے کو بھی جنم دیا لیکن دعوت کا یہ کام خداوند خدا کی نظر میں برا تھا باب شمویل کے مطابق دعوت کے اس گناہ پر خداوند خدا نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا ان دنوں ناتن نبی جو یروشلم میں تھے وہ خداوند کے پیغام کو لے کر دعوت کے پاس آئے اور دعوت سے کہا کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے مقام و منصب ادا کی تجھے یروشلم کا بادشاہ بنایا تب بھی تُو نے یہ گناہ کیا میں تو تجھے اور بہت کچھ دینے والا تھا لیکن تُو نے خداوند کی نافرمانی کر کے یہ برا کام کیا تُو نے ایک شخص کو مروایا اس لیے میں عذاب تیرے گھر میں ڈالوں گا کچھ دنوں بعد بچ سبا سے دعوت کا پہلا لڑکا پیدا ہوا تو وہ ایک بیماری میں مقتلع ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گیا اس بچے کی موت سے دعوت سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے اور یہ اس عمل کا انجام ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے بچے کی موت کے بعد دعوت نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے سجدے میں گر پڑا وہ پچتا رہا تھا اور خداوند سے معافیہ مانگنے لگا دعوت نے سچے مند سے اماندار ہو کر اپنی غلطی کو خداوند کے سامنے تسلیم کیا اور توبہ بھی کی لہذا خداوند نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام اس نے سلیمان رکھا جو خداوند کا فرما بردار رہا اور آگے چل کر حیکل کی تعمیر کی علماء یہود نے اپنے مقدس کتاب میں جو الزام حضرت دعوت علیہ السلام پر لگائے اسے اتنا عام کیا گیا کہ یہ زبان زد ہو گیا یہاں تک کہ بعض مفسر قرآن نے بھی تفسیر کی کتابوں میں اس قصے کو ایسے ہی نقل کر دی جو ایک فاش غلطی تھی اس قصے پر تحقیق کے بعد امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ دعوت علیہ السلام کی طرف یہ منصوب افسانہ گناہ کبیرہ کے قریب تر ہے جو سراسر باطل اور بےہودہ ہے اگر ایسا جھوٹ کسی فاسق ترین شخص کی طرف بھی منصوب کی جائے تو وہ بھی اسے برداشت نہ کرے گا اور جس نے اس قصے کو حضرت دعوت علیہ السلام کی طرف منصوب کیا اس پر لانت ہے دراصل اس قصے کے پیچھے چھپے اصل حقائق یہ ہیں کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان تخت نشی ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک جماعت حضرت سلیمان کے بادشاہ بننے پر ناخوش تھے اور وہ سلیمان علیہ السلام کے مخالف ہو گئے یہودیوں کے اس گروہ نے حضرت سلیمان کی پیدائش کو مشکوک بنانے کے لیے ایسے بے بنیاد قصے گھڑ لیے اور انہیں توریت میں شامل کر ڈالا کیونکہ سلیمان علیہ السلام بدصبہ کے بیٹے تھے اس قصے کو یہودیوں میں نسل در نسل پڑھایا جانے لگا اور اس طرح یہ توریت کا حصہ بن گیا اسرائیل اپنے انبیاء کرام پر فہش الزام لگانے میں کس قدر بے باگ تھے ایسی چیزیں جو ایک عام شریف آدمی کی طرف بھی منصوب کرتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے بنی اسرائیل بے دریغ اپنے نبیوں اور سالحین کی طرف منصوب کر دیا کرتے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی تو اللہ نے اس من گھڑت اور بےہودہ قصے کی تردید کرتے ہوئے قرآن میں آیات نازل فرمائی جو کچھ یوں ہیں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور تھا بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے پس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے قرآن مجید کی ان آیات کی تفاصیر کے مطابق داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک سچے پیغمبر تھے جن پر زبور نازل کی گئی تھی اور پہاڑ و چرند و پرند داؤد علیہ السلام کے ساتھ تذبیح کیا کرتے تھے اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو حضرت داؤد کی طرح آواز نہیں دی آپ بنی اسرائیل کے درمیان حاکم تھے آپ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور بہت ہی زاہد اور عبادت گزار بندے تھے بلا شبہ اہل کتاب نے توریت و انجیل میں ایسی تحریف کی جو خود ان کے پڑھنے والے آج تسلیم نہیں کرتے ہیں وہیں قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے جو ہر قسم کی رد و بدل اور تحریف سے پاک ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت و نور کا سرچشمہ ہے